ہالو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں مووی ایکسپین کرنے جا رہا ہوں دا میک دوستو مووی سٹارٹ ہوتی ہے فلیپین ٹرینچ میں جہاں گہرے سمندر میں ایک سبمرین فسی ہوتی ہے جس میں کئی کرو میمبرز ہوتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے ٹائلر اپنے دو دوستوں کے ساتھ وہاں آیا ہوتا ہے جب ٹائلر ان لوگوں کو بچا رہا ہوتا ہے تب باہر سے ایک بہت بڑی چیز سبمرین سے ٹکراتی ہے یہ دیکھ کر ٹائلر جلدی سے ان کرو میمبرز کو اپنی شپ میں ٹرانسفر کرتا ہے لیکن ٹائلر کے ساتھ جو دو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اس سبمرین میں فسے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ٹائلر سے ہیلپ مانگتے ہیں لیکن ٹائلر کو یہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کو بجانے کے لیے نیچے گیا تو ان سب کی جان خطرے میں آ سکتی ہے اس لئے ٹائلر کو نا چاہتے ہوئی ان دونوں کو واپس چھوٹ کر اور ان سب ہی کرو میمبرز کو یہاں سے لے کر واپس جانا پڑتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبمرین میں ایک جوڑ دار بلاسٹ ہوتا ہے جس میں کہ وہ دونوں لوگ مارے جاتے ہیں اب کہانی آگے بڑھتی ہے پان سال بعد جہاں سمندر میں ایک ریسرٹ ٹیم ہوتی ہے یہاں ایک بلینر آتا ہے جس کا نام موریس ہوتا ہے موریس یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ ماریانا ٹرینج کے سب سے گہرے حصے میں کیا ہے اس لئے وہ یہاں ڈاکٹر زینگ اور اس کی بیٹی سوین کی مدد دینا چاہتا ہے ڈاکٹر زینگ موریس کو یہ بتاتے ہیں کہ سبھی کا یہ ماننا ہے کہ ماریانا ٹرینج دنیا کی سب سے گہری جگہ ہے پر ایسا نہیں ہے وہ بتاتے ہیں کہ ماریانا ٹرینج کی سرفیس ایک لیئر ہے تو کیا پتہ اس لیئر کے نیچے پوری دنیا ہو تو اس بات کا پتہ لگانے کے لئے انہوں نے ایک لڑکی کو جس کا نام لوری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دو لوگوں کو مریانا ٹرینج کی سطحے کو ایسپلور کرنے کے لئے گیارہ ہزار میٹر نیچے سمندر میں بھیجا ہوتا ہے اب لوری سلولی نیچے جاتی ہے اور جب اس لیئر کو وہ کروس کرتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو ایک الگی دنیا ہے یہ دیکھ کر یہ تینوں لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اور اوپر ڈاکٹر زینگ اور موریس کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اور آج سے پہلے کسی نے ابھی مریانا ٹرینج کی نیچے کے سرفیس کو نہیں دیکھا ہوتا اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ کوئی سمجھ پاتے ہیں ان کے گلائیڈر کی اوپر کسی نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے جس سے کہ یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور ان کا سمپرک اپنے ساتھیوں سے ٹوٹ جاتا ہے کافی دیر تک کوئی رسپونس نہ آنے پر ان کے ساتھیوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کسی بڑی مسئبت میں فس چکے ہیں ڈاکٹر زینگ ان کو کسی بھی حالت میں بچانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ویکٹی نہیں ہوتا جو گیارہ ہزار میٹر نیچے پانی میں جا کر ان کو بچا سکے پھر ان میں سے ایک آدمی جس کا نامیک ہوتا ہے وہ ان سبی سے بولتا ہے کہ دنیا میں صرف تین لوگ ہے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں جس میں دو کی دیتھ ہو چکی ہے اور اب صرف ایک ہی ہے جو ان سبی کو وہاں سے نکال سکتا ہے اور وہ ٹائلر ہے پر پانچ سال پہلے اس نے اپنے دو ساتھیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے یہاں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہیلر ہوتا ہے یہ ان سبی کو ٹائلر کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ یہ بھی اس وقت اس سب میرین میں تھا جب ٹائلر نے اپنے دو دوستوں کو مرنے کے لیے چھوڑا تھا اور اسی لیے اس کو ٹائلر پر وروسہ نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر زینگ کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ ٹائلر سے ملنے کے لیے تھائیلنڈ جانے کے فیصلہ کرتے ہیں اگلے سین میں ڈاکٹر زینگ اور میک ٹائلر سے مدد مانگنے کے لیے تھائیلنڈ آتے ہیں لیکن یہاں وہ ان کو مدد کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے پھر میک اس کو ایک ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں اس کی ایکس وائپ لوری کی وائس ہوتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوری ٹائلر کی ایکس وائپ ہوتی ہے اور اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اب سین واپس آتا ہے لوری اور اس کے دوستوں کی طرف یہاں وہ اندر کی طرف سے اپنی سبمرین کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ اپنی لائٹس آن کرتے ہیں وہ چیت دوبارہ سے ان پر اٹیک کر دیتی ہے پھر ڈاکٹر زینگ کی بیٹی سوین ان کو بچانے کے لیے اکیلی ہی اپنی سبمرین لے کر نیچے سمندر میں چلی جاتی ہے جب ڈاکٹر زینگ ٹائلر کو لے کر واپس آتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ سوین یہاں سے جا چکی ہوتی ہے پھر ٹائلر ان سبھی کو واپس لانے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ جس سبمرین میں جا رہا ہوتا ہے اس سبمرین میں سوین کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ ٹائلر کو بولتی ہے کہ پلیز میری موم کو جلدی واپس لانا پھر ٹائلر اسے ہستے ہوئے پرامس کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں تمہاری موم کو جلدی واپس لکے آوں گا اور پھر وہ اسے باہر جانے کے لیے بولتا ہے اب ٹائلر ان سبھی کو بچانے کے لیے بہت تیجی سے پانی کے اندر جاتا ہے یہاں وہ سوین کو اوپر آنے کے لیے کہتا ہے لیکن تب تک وہ تھرمو کلین کی لیئر کو پاہ کر چکی تھی اور اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر سوین اور ریسر اسٹیشن والے بہت گھبرا جاتے ہیں تب ہی وہاں قریباً پچیس میٹر بڑی شاک آتی ہے اور اس اکٹوپس کو مار دیتی ہے پھر ٹائلر سوین اور ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ میگل ایڈن ہے اب میگل ایڈن سوین کی طرف دوبارہ اٹیک کرنے آ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں ٹائلر سوین کو کہتا ہے کہ اپنے گلائیڈر کی لائٹس آف کر لو پھر وہ ان سب ہی لائٹس میں سے کچھ لائٹس کو آف نہیں کر پاتی پھر میگل ایڈن سوین کی طرف اٹیک کرنے کے لئے آ رہی ہوتی ہے تب ہی ٹائلر اپنے گلائیڈر سے کچھ لائٹس چھوڑتا ہے جسے دیکھ کر میگل ایڈن ٹائلر کی طرف بڑھتی ہے اور اسی بھی سوین اپنا گلائیڈر لے کر اوپر چلی جاتی ہے اب فائنلی ٹائلر ان کے گلائیڈر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنا گلائیڈر ان کے گلائیڈر سے اٹیک کر دیتا ہے ٹائلر یہاں پہ جلدی سے لوری اور وال کو اپنے گلائیڈر میں شفٹ کرتا ہے لیکن تب تک ان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ شاک ان پر جلد ہی اٹیک کرنے والی ہے پھر ان میں سے جو تیسرا آدمی ہوتا ہے جس کا نام ٹوشی ہوتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ اس گلائیڈر میں بیٹھا تو تب تک وہ شاک ان پر حملہ کر دے گی اور پھر ان میں سے کوئی بھی اوپر جندہ نہیں پہنچے گا اس لئے ٹوشی اپنے گلائیڈر کو ان کے گلائیڈر سے الگ کر لیتا ہے اور اپنے گلائیڈر کی سبھی لائٹس آن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شاک ٹوشی پر اٹیک کر دیتی ہے جس کے بعد ٹوشی مارا جاتا ہے اور ایسے ٹوشی نے خود کو سیکریفائز کر کے ان سب کی جان بچا لی ہوتی ہے یہ تینوں یہ سین دیکھ کر بہت اپسٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ سب ہی اوپر آ جاتے ہیں لاری اس ایکسیڈنٹ میں کافی گھائل ہو چکی ہوتی ہے اس لئے اب اس کو لمبے سمیتے کر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب ہیلر جو کی پانچ سال پہلے اسی سممرین میں تھا جب ٹائلر اپنے دوستوں کو بچانے میں ناکامیاب رہا تھا تو اس وقت ہیلر نے ٹائلر کی باتوں پر وروسہ نہیں کیا تھا کہ سچ میں کوئی میگا لیڈن بھی ہوتی ہے اس لئے یہاں وہ اب ٹائلر سے معافی مانگتا ہے اگلے دن ڈاکٹر زینگ کی ٹیم میگا لیڈن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ میگا لیڈن بیچ سال پہلے ہی قتم ہو چکی ہوتی ہیں لیکن یہ آدھ بھی جندہ ہیں اور اب یہ لوگ اس پر رسرچ کرنا چاہتے ہیں اسی بیچ یہاں ٹائلر آتا ہے اور وہ ان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے ٹائلر کہتا ہے کہ انسان کبھی بھی میگ سے نہیں جی سکتے اور اس کے باوجود بھی اگر تم اس پر رسرچ کرنا چاہتے ہو تو اگلی بار میں تمہیں بچانے نہیں آوں گا اگلے سین میں سوین کی بیٹی اس سبمرین میں کھیل رہی ہوتی ہے اور وہ کھیلتے کھیلتے شیشے کے ایک بڑے سے گلاس کے سامنے آ جاتی ہے اور تب ہی دوسری طرف سے میگا لیڈن اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس بچی پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن وہ گلاس اتنا بجبوط ہوتا ہے کہ میگ اس گلاس کو نہیں توڑ پاتی یہ دیکھ کر سوین کی بیٹی بہت ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں چلانے لگ جاتی ہے جس سے سن کر سبھی لوگ وہاں آ جاتے ہیں پھر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس گلاس پر میگا لیڈن کے دانتوں کی نشان ہوتے ہیں لیکن پھر ان کو وہاں ایک چھوٹی ویل نظر آتی ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ دانتوں کی نشان اس ویل کے ہیں پر اچانک سے وہاں میگ آ جاتی ہے اور وہ اس ویل کو مار دیتی ہے جس کے بعد ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میگ تھرمو کلینٹ کی لیئر کو پار کر کے اوپر آ چکی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ان کو خبر ملتی ہے کہ یہاں سے بیس میل دور تین شپ پر حملہ ہوا ہے جس سے یہ لوگ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جرور میگ کا ہی کام ہے اس کے بعد یہ اپنی شپ سے وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر ان کو پتا لگتا ہے کہ یہاں سب کچھ تیسٹ نیس ہو چکا ہے اب یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر زینگ کا یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ میگ کے موں میں زہر انزیکٹ کر کے اس کو ماریں گے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا پلان ہوتا ہے کہ یہ میگ کے اوپر ایک ٹریکر لگائیں گے جس کی وجہ سے میگ کو ٹریک کر سکیں گے پھر ٹائلر اپنے ساتھ ٹریکر لے کر پانی میں کھوچ جاتا ہے اور وہ دور سے ہی میگ پر اپنے ٹریکر رائیفل سے نشانہ لگاتا ہے اور اب ٹائلر نے میگ کے فین کے اوپر ٹریکر لگا دیا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ٹائلر کے ساتھ ہی اس سے بندی اس وائر کو کھیچتے ہیں تو اس حلچل سے میگ کو ٹائلر کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے اب میگ بڑی تیزی سے ٹائلر کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے لیکن جیسے ہی میگ ٹائلر کے بلکل قریب ہوتی ہے تو ٹائلر کے ساتھ ہی سمیں رہتے ہی اس کو اس وائر کے تھرو اپنے شپ میں لے لیتے ہیں اب یہ لوگ پوائزن انجیک کرنے کے لیے سوین کو پانی میں ایک بہت مجبوط شیشے کے بنے شاک کیز میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ سوین کو ایک گن دیتے ہیں جس سے کہ وہ نشانہ لگا کر اس میں پوائزن انجیک کر سکے اب جیسے ہی سوین پانی میں اس شیشے کے بنے ہوئے جال میں جاتی ہے تب وہاں میگ آ جاتی ہے اور سوین کے چیمبر پر حملہ کر دیتی ہے اور اسی دوران سوین اس کو پوائزن انجیک کر دیتی ہے میگ یا وہ کیز تو نہیں توڑ پاتی پر اس کیبل کو توڑ دیتی ہے جس سے وہ کیز ایڈ ہوتا ہے اس کے بعد میگ اس کیج کو نگلنے کی کوشش کرتی ہے یہ دیکھ کر تائلر پانی میں سوین کوسٹم پہن کر سوین کو بچانے کے لیے کوت جاتا ہے ادھر سوین کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہیلمٹ میں چھہ دو چکا ہوتا ہے جس ویسے اس کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے لیکن تب تک تائلر سوین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے اس پنجرے سے باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد جب تائلر سوین کو اپنے ساتھ اوپر لے کر جا رہا تھا تب ایک بار پھر سے میگ ان کی طرف ان کو مارنے کے لیے آتی ہے لیکن یہاں وہ کیبل میگ کی باڈی سے فز جاتی ہے جس ویسے ان کی جان بچ جاتی ہے اتنے میں میگ پر پوائزن کا اثر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میگ کی یہاں دیت ہو جاتی ہے پھر تائلر سوین کو اپنے ساتھ شپ پر لے کر آ جاتا ہے اور یہ لوگ میگ کی دیت باڈی کو بھی شپ کے اوپر لے آتے ہیں اب یہاں ان سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میگ مر چکی ہے اور ان سب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پر اچانک سے یہاں ایک اور میگ آ جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ اس مریوی میگ کو لے کر جاتی ہے جس ویسے ان کی شپ پلٹ جاتی ہے پھر اس ٹیم کے آدھے میمبرز شپ کے نتلے حصے کے اوپر کڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہیلر اور جیکس ابھی بھی پانی کے اندر ہوتے ہیں پھر یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ میگ ان کی طرح بہت تیجی سے آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہیلر میگ کو ڈسٹریک کر کے جیکس کی جان بچا لیتا ہے اور وہ خود میگ کا شکار بن جاتا ہے یہ دیکھ کر یہ سب ہی بہت سیڈ ہوتے ہیں لیکن پھر یہ اپنی دو ریسکیو بورٹس کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں پر میگ ابھی بھی ان کا پیشہ کر رہی ہوتی ہے اسی بیچ یہاں ہیلریکاپٹرس آ جاتے ہیں جس کو انہوں نے مدد کے لیے بلائے تھا وہ میگ پر گولی چلاتے ہیں جس سے میگ یہاں سے چلی جاتی ہے جب میگ نے ان کی شپ پر اٹیک کیا تھا تب ڈاکٹر زینگ کافی گائل ہو چکے تھے اس لیے ان کی یہاں مرتی ہو جاتی ہے جس سے ان کی بیٹی سوین کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اب یہ سبھی لوگ صحیح سلامت اپنے ریسرچ اسٹیشن پر آ جاتے ہیں یا موریس ان سبھی کو بتاتا ہے کہ میں نے چائنیز گورنمنٹ کو میگ کے بارے میں بتا دیا ہے اور جب تک چائنیز سیولڈر میگ کو نہیں مار لیتے میں اس ریسرچ اسٹیشن کو بند کر رہا ہوں لیکن یہ ان سب سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ خود دی اپنے دوستوں کے ساتھ میگ کو مارنے کے لیے جڑا جاتا ہے اب یہ سبھی میگ کی لوکیشن تک آ جاتے ہیں اور یہ سبھی کسی بڑی مچھلی کو میگ سمجھ کر اس کے اوپر باوم گرا کر اسے مار دیتے ہیں اب یہ سبھی اپنی بوٹ میں اس مری ہوئی مچھلی کے پاس جاتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ میگ نہیں بلکہ یہ تو ایک ویل ہوتی ہے جس کو انہوں نے میگ سمجھ کے مار دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر یہ سبھی لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اور یہاں سے فٹا فٹ نکلتے ہیں جب یہ سبھی یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب موریس کا یہاں پیر فیصل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے لیکن موریس کے دوست میک کے ڈر سے اپنی شپ نہیں روکتے جس پہ سے موریس یہاں اکیلہ رہ جاتا ہے یہاں میک بھی موریس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اس پہ اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہے ادھر ٹائلر اور اس کے ساتھیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ موریس نے ان سب سے جھوٹ بولا تھا اور اس نے چائنیز گورنمنٹ کو میک کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا پھر ٹائلر یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ یہ سبھی مل کر اب میک کو ماریں گے اسی دوران ان کو خبر ملتی کہ میک ثانیے بے نامتیک بیج کی طرف بڑھ رہی ہے یہاں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں باری تعداد میں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہوں گے اس لئے وہاں کافی تباہی ہو سکتی ہے پھر یہ لوگ وہاں جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اب اس سے پہلے کہ یہ وہاں پہنچتے لیکن میک ان سے پہلے وہاں پہنچ کر وہاں تباہی مچانا شروع کر دیتی ہے میک یہاں کئی لوگ کو مار چکی ہوتی ہے اتنے میں یہاں ٹائلر اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور وہ پانی میں ویل کی ساؤنٹ چھوٹتے ہیں جس سے میک ڈسٹریکٹ ہو کر اس بیچ کو چھوٹ کر وہاں سے دور چلی آتی ہے اب ٹائلر اور سوین اپنے اپنے گلائیڈر میں بیٹھ کر پانی کے اندر چلی آتے ہیں ان کے گلائیڈر میں راکیٹ لانچر لگے ہوتے ہیں جس کی مدد سے اب یہ میک پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں میک ٹائلر کے گلائیڈر کو دیکھ لیتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے ٹائلر میک سے بچنے کے لیے پانی میں اپنا گلائیڈر کافی تیجی سے زلاتا ہے اسی دوران اس کا گلائیڈر پانی میں کسی پتھر کی چٹان سے ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے اس کی گلائیڈر کی ایک سائے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا راکیٹ کا بٹن بھی افکام نہیں کر رہا ہوتا اسی بیچ ان کی مدد کے لیے یہاں ہیلیکوپٹر بھی آ جاتے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کا دھیان بھٹک جاتا ہے جس سے دو ہیلیکوپٹرز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور وہ سیدھا ان کی شپ پر آ کر گرتے ہیں اس لیے ان سبی کو اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں کودنا پڑتا ہے اب ان سبی کو بچانے کے لیے ٹائلر میک کو ان سے دور لے کر جاتا ہے اب ٹائلر اور میک ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہوتے ہیں پھر ٹائلر اپنے گلائیڈر کے ٹوٹے ہوئے حصے سے میک کے پیٹ کو چیٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس سے میک کافی گھائل ہو جاتی ہے اور اس کا کافی سارا کھون بھی بہنے لگ جاتا ہے میک کو یہاں بہت گصہ آتا ہے اور وہ ٹائلر کی گلائیڈر کو اپنے جبڑے میں دبوچ کر اور اس سے توڑنے لگ جاتی ہے جس سے ٹائلر کا گلائیڈر کافی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ جیسے تیسے اپنے آپ کو اس گلائیڈر سے باہر نکال لیتا ہے ٹائلر کے پاس یہاں ایک لوہے کی نکیلی روڈ ہوتی ہے اور وہ اس ڈراؤڈ کو میک کی آنکھ کے ہار پار کر دیتا ہے اسی دوران میک کا یہاں بہت سارا کھون بیچ چکا ہوتا ہے اور پھر یہاں کافی ساری شاکس آ جاتی ہیں اور وہ میک کو کھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں پھر فائنلی یہ سبھی شاکس مل کر میک کو یہاں مار دیتے ہیں پھر سوئی نے اپنے گلائیڈر سے ٹائلر کی جان بچا لیتی ہے اور مووی کے اینڈ میں یہ سبھی لوگ کسی شپ میں بیٹھ کر رہت کی ساس لے رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں کتم ہو جاتی ہے اس مووی کا بجٹ 130 ملین ڈالرز تھا اور اس مووی نے کمائی کیتی 530 ملین ڈالرز کی